موسیقی جب شیر آئے تو تیزی سے چلیں شیر پر تھپا لگا اور ملک کو نواز دو آٹھ فروری کو گز بیٹھو کو اٹھا کر باہر پھیکنا ہے ترقی کا پہیہ جہاں رکاتا وہی سے شروع کریں گے لاہور پنجاب پاکستان کی قسمت بدلیں گے مریم نواز کا انتخابی مہم کے دوران گجومتر نشتر کالونی سمیت دیگر مقامات پر خطاب کہا نون لی کے خدمت کے نشان آج بھی لاہور میں موجود ہیں نواز شریف بتانا ہے باقی اجارتے ہیں الیکشن کے دن کوئی گھر نہیں بیٹھے گا باہر نکل کر شیر پر تھپا لگائیں گے جتنی مہرے شیر پر لگیں گی اتنی تیزی سے ترقی ہوگی مواشی معاہدہ ہے یہ ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے یہاں پہ ہمارا عوام کی ترقی کے لیے غربت بے روزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید بڑھائیں گے ملکی آمدنی میں ہر سال آر فیصد اضافہ کریں گے ملک بھر کے تمام ازلامی یونیورسٹیز کا قیام تعلیموں صحت کے مفت سہولیات روزگار کے مواقع اور بھوک مٹاؤ پروگرام چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا لارکانہ میں خطاب کے دوران سابق وزیر خارجوہ کا کہنا تھا کہ گرین انرجی پارکس کے لیے پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو ترجیح دیں گے مرکزی قیادت کا فقدان گروپنگ اروج پر سپریم کورٹ میں قانونی شکست کے بعد تحریک انصاف مسید انتشار کا شکار اینے بتیس پیشاور کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے نو امیدوار آمنے سامنے پارٹی کی آصف خان کے امیدوار ہونے کی تصدیق شیر افضل مروت سمیت آٹھ کو دسپردار ہونے کا کہہ دیا شیر افضل مروت قیادت پر برس پڑے صدر عارف علوی کے بیٹے کو ٹکٹ جاری کرنے کی مخالفت رعوف حسن پر بانی پی ٹی آئی کے مخالف صحافیوں کو چکٹ دلوانے کا الزام کہا رعوف حسن اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لیے کام کر رہے ہیں جے یوائے شیرانی گروپ سے اتحاد بھی ختم کر آیا پی ٹی آئی سے بلہ ہم نے نہیں چھینا عدالت کا فیصلہ ہے آپ ہمیں گالیاں نکالیں تو ہم آگے سے کچھ نہ کریں توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن کا مقالمہ پی ٹی آئی وکیل کا لیول پلین سیلڈ نہ ملنے کا واویلہ سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کے صدا کہا رحمیار خان میں ڈیرھ سو لوگوں پر پرچے کار دیے گئے ممبر ای سی پی بولے تو آپ انتخابی عملے پر حملے کیوں کرتے ہیں جیل میں جو ہوا اس پر خاموش رہے مزید سماعت چوبیس جنوری تک ملتوی عدلیہ پر ادبار نہیں کرتے ریلیف بھی مانگتے ہیں باہر جا کر الزمات بھی لگاتے ہیں چیف جسٹس کی پی ٹی آئی کے وکیل کی سرزنش لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ناہیلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی صدا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مقالمہ کیا جل سماعتی درخواست آئے کر دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کی مسترد یا منظور لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بانی پی ٹی آئی نے دو حلقوں میں کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا ایک ملزم سزا کے بعد آئے اور الیکشن لڑے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئین کی منشاہ ہے کہ عوام کے نمائندے کے لیے سخت اصول ہوں غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر فرد جرم آئے ڈسٹرک انسیشن جج خدرت علا کی عدالت میں کیس کی سماعہ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی مسید سماعہ 18 جنوری تک ملتوی عدالت نے آئندہ سماعہ پر استخواست کی گواہوں کو طلب کر لیا شیخ رشید احمد نیو ٹاؤن مقدمے میں گرفتار پولس نے کیس میں زمانت خارج ہونے پر بھتیجے سمیت عدالت سے گرفتار کیا عدالت نے شیخ رشید کی نو مائی کے چودہ میں سے تیرہ مقدمات میں زمانت منظور کی نیو ٹاؤن تھانے پر جلاو گھراو کے کیس میں زمانت خارج کر دی جدید ٹیکنالوجی کا حصول پاکستان کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے لازمی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ عملے اور افسران سے خطاب کے دوران کہا خود انحساری اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کام چاری رکھیں گے ترقی کا راستہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جیسی سنتوں سے ہو کر گزرتا ہے وفائی ضروریات پوری کرنے اور درامت سے مطالق پی او ایف کا قلیدی کردار ہے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کون چلا رہا ہے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی تشکیل شہر اپنی ٹیم کی سیبرہی ایڈیشنل ڈیریکٹر سیبرکران ونگ کریں گے سیکریٹیریٹ ایف آئی ایہ ہیڈکورٹرز میں ہوگا جی آئی ٹی ججز کے خلاف کردار کشی کرنے والوں کی خورج لگائے گی ملزمان کے خلاف دو ہفتوں میں چالان پیش کرے گی ٹی او آرز کے مطابق ٹیم دو ہفتے میں اپنی ریپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا ہمارا اتحاد ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا اور ہم نے پہلے بھی الاؤنس کیا تھا کہ ہم آر کنسٹیونسی پہ ہمارے کینڈی ریٹ کانٹسٹ کریں گے دیکھیں وہ ہمارا ہے ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ شیخ رشید سے الیکشن کے حوالے سے اتحاد نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کے ہودے دار اور کارکن اختلافات میں نہ پڑھیں آرپ پروری کو فتح پی ٹی آئی کی ہوگی بیریسٹر گوھر خان کے ایڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہمیں اس کے مقصد کو دیکھنا ہے آج کسی بھی وقت مشابرت مکمل ہو جائے گی کل رات نو بجے تمام لسٹے فائنل کر لیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات بدلنے پر پابندی لگا دی ڈی آر اوز اور آر اوز کو وحثی ہدایت نامہ جاری صاف کہہ دیا بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو گئی انتخابی نشانات تبدیل نہیں کیے جائیں گے تبدیل ای لازنی ہو تو پیش کی اجازت نہیں جائے ملک میں انتخابی محول بننے لگا اسلام آباد میں پرنٹنگ پریس کا کاروبار چل پڑا پارٹی جھنڈے اور بینرز چھپنے شروع مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں بینرز پینفلیکس اور پارٹی سکیٹ اسکیٹرز بنوانے لگے متحدہ ارب امارات کی جانب سے رواہ ہفتے دو ارب ڈالرز کا قرز رول اوور کی جانے کا امکان قرز ایک سال کے لیے موخف کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی قرز رول اوور کرنے کے لیے نگرا وزیراعظم انوارو رہا کاکر نے صدر متحدہ ارب امارات کو خط لکھا تھا دو ارب ڈالر کا قرز تیز جنوری تک میں چور ہو رہا تھا بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے مزید دو مسافروں میں کرونا کی تصدیق فیصابات اور مالاکرڈ کے رہائشی نوجوان جردہ سے کراچی پہنچے تھے ممکنہ علامات پر ٹیسٹ کیا گیا اب تک بیرون ملک سے آنے والے سترہ مسافروں میں وائرس کی تصدیق ہو چکی جین وان ویرین کے ساتھ مضبط کیسز میں سے دو بیرون ملک پانچ مقام ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی روجان ہنڈرڈ انڈیکس پانچ سو اکتیس پوائنٹس کم ہو کر ترہیسٹ ہزار سات سو سینتیس پر بن ہوا انڈیکس آٹھ سو اٹھالیس پوائنٹس کے برمہ رہا اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ دو سو اسی روپے پچیس پیسے رہا سونے کی فی تولہ قیمت میں چھ سو روپے کی کمی کے باعث کی تولہ سونے کا بھاؤ دو لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے